اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنا رہی ہوں میں ملک پاورڈر کے گلاب جامون بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی میں بہت چھٹ پڑ بن جاتے ہیں یہ اور بہت آسان سے جلدی بن جائیں گے بہت ہی مزیدار گلاب جامون حلوائی جیسے بنے ہیں یہ بنتے ہیں یہ اب سٹارٹ کریں گے بنانا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے سپرائب کیجئے بنا نشکر کرتے ہیں دودھ ہے بیکنگ پاورڈر ہے گھی ہے اور ملک پاورڈر ہے اور میدہ ہے اب یہ شیرہ بنائیں گے ہم شیرے کے لیے دو کا پاہ نسکر دا لیں گے اور ایک کپ شگر دا لیں گے اور یہ ہے لشی پاورڈر ایک چھو ماچ اور یہ ہے بیاورڈ گی ہے جو میں ہمای دے کار mele空 ہم اور یہ ہے بےکنگ پاورڈر اور یہ ہے بیکنگ پاورڈر دعوں گے کہ جھئی پاورڈر اس میں گھی ہم گھی و جہی اٹھ کر دیں گے اور اس کے بعد دودھ گھو دائیں گے ہم مکس کر لیں گے آٹا بھیگا آٹے کو گھونتے ہیں روٹی کا آٹا اس کو ویسے ہی گھون لیں گے گھون کے بتاؤں گے میں دیکھیں آٹا میں نے گھون لیا ہے ایسا سافٹ سافٹ گھون لیں گے اب ہم پین رکھیں گے پین رکھ کر کے اس میں گرم ہونے کے بعد آئل ڈالیں گے ہمیں گلاب جمون آئل فرائی کرنا ہے دیکھیں آئل ہے یہ رفائن آئل ہے اور اب ہم اس کے پیڑے بنا لوں گی بول بنا لیں گل گل آپ چاہے تو اس کے لمبا بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے گول گل بنایا ہے اسے گول گل بنا کر ہم سارے پیڑے بنا لیں گے اس کے بعد پھر فرائی کریں گے دیکھیں پورے بن چکے ہیں ہم تیل بھی اچھا سے گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ایک بال ڈال کے گرم فرائی کر لوں گی دیکھ دم دھیمی آنچ پر اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارے گلاب جمون اندر سے کچھے نہ رہیں ورنہ کچھے رہ جائیں گے تیز آنچ پر تلیں گے اوپر سے تو لال ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ہم لوگ پورے دھیمی آنچ پر بنائیں گے اس سے یہ دیکھیں اور ایک بار دالا ہے میں نے اس کو بھی فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کی ریشپی لکھی ہوئی ہے آپ جا کر اس میں دیکھ لیجئے یہ دیکھیں ہمارے بالس اچھے طریقے سے لال ہو رہے ہیں گلاب جمون کے اب نکال دوں گی میں لال ہو چکے ہیں یہ آپ پورے گلاب جمون نکال لیں گے ہمارا شیرہ ریڈی ہو چکا ہے شیری میں ایڈ کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں شیرہ اچھے طریقے سے ہمارا بن چکا ہے اب ہم شیری میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے شیرہ ہمارا تھوڑا کنکنہ ہونا چاہیے تبھی گلاب جمون اچھے طریقے سے گھول جائیں گے اگر آپ تھنڈے شیری میں ڈالیں گے تو گلاب جمون نہیں گھولیں گے اور سخت رہ جائیں گے زیادہ گرم بھی نہیں رہنا ہے شیرہ زیادہ نہ تھنڈا کنکنہ رہنا چاہیے ریشورٹ کر کے بتاؤں گے اب میں یہ دیکھئے ہمارے سوٹ سوٹ سپانجی گلاب جمون رڑی ہے اور تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار علوائی جیسے بنے ہیں پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے کمنٹس میں بتلائیے کیسے بنے ہیں اللہ حافظ